موسیقی 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 اور بنگلہ دیش کے جنوبی سرحدی علاقے میں اس طرح کی صورتحال میں اضافہ ہو رہا ہے نئے پناہ گزی کیمپ بنانے کی افواہیں سڑک کنارے رہنے پر مجبور افراد میں فوری پھیل جاتی ہیں اور محدود جگہ میں تلاش کرنے کے لیے کھل بلیسی مچ گئی ہے ان عارضی کیمپس میں بنیادی انسانی ضروریات کی سہولتیں یا تو بہت کم ہیں یا پھر بلکو ہی نہیں ہیں جس سے یہاں صورتحال بہت اکتر ہے میں اس کیمپ میں اپنے پانچ بچوں کے ہمراہ تین دن سے مقیم ہوں اور میرا چھوٹا بچہ غزائی قلت کے سبب بہت بیمار ہے میں کہاں کہ اگر میں اس کیمپ میں مزید رہی تو میرے بچے کی جان جا سکتی ہے کیونکہ ہمیں یہاں کوئی مدد یا طبی سہولت نہیں مل رہی ترپال کی چند چادروں کے علاوہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے سرکاری طور پر فراہم کردہ کوئی اور امداد دی فوری مدد کے لیے درکار رقم میں سات کروڑ ستر لاکھ ڈالرز کی کمی ہے اور اخوان میں متحدہ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی زوریات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اوچھی پارنگ کے قریب نئے آرزی کیمپ میں پانی تخصیم کیا جا رہا ہے اور جہاں لگی بھیر دستیاب پرمٹ سے کہیں زیادہ ہے کئی گھنٹوں تک کتار میں کھڑے رہنے کے باوجود بعض افراد کو مجبوراً خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا ہے ایک ایسے وقت جب امدادی تنظیمیں فنڈنگ کے انتظار میں ہیں اب جی ذمہ داری بنگلہ دیش کے عوام پر آن پڑی ہے کہ وہ روہنگیا آبادی کی فوری زوریات کو پورا کریں ہر روہنگیا آبادی کھٹھے ہو کر یہاں آتے ہیں اور مقامی مارکر سے خریدا ہوا کھانا پانی اور کپڑے تقسیم کرتے ہیں لیکن ان کی یہ سخاوت زیادہ تیر پر قرار نہیں رہ سکے گی کیونکہ پناہ گزینوں کی تعداد ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے اگر سرکاری طور پر امدادی سرگرمیاں فوری طور پر ہوتی تو یہ انسانی بہران ایک انسانی علمیے میں بدل سکتا ہے کیٹی آرنلڈ کے ساتھ آئیشہ حالک ادویوئے ساگب امریکہ میں میان مارکے سفیر آنگلی انسی بات چیت کرنے کا موقع ملا اور میں نے یہ جاننے کی ان سے کوشش کی کہ اپنے گھروں کو چھوڑنے والے ان روہنگیاں کا مستقبل کیا ہے اس گفتگو کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اگر وہ لوگ ماسوم ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنے گاؤں سے بھاگیں مسلمانوں کے ایسے بھی بہت سے گاؤں ہیں جن کی سیکیورٹی فورسز حفاظت کر رہی ہیں جنہوں نے سیکیورٹی فورسز کی مدد لی ہے تو آپ کے خیال میں یہ تین لاکھ ستر ہزار لوگ حقیقتاً میان مارکے ہیں ہی نہیں ہم ان تمام گاؤں والوں کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں جو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں کے رہائشی ہیں اور دوسری کمیونٹیز کے ساتھ اور مل جل کر رہنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں عالمی برادری میان مارکی حکومت کے موقف پر کیوں یقین نہیں کر با رہی ہیں ان حالات میں ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے ہم ان وسائل کے ساتھ دوسروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ کا کہنا ہے کہ روہنگیا کے پاس بہتر وسائل ہیں اس کا اندارہ تو ہم نے یہ گفتگو دیکھی سفیر کے ساتھ میان مارکی امریکہ میں تو حکومت یہ تائین کیسے کرے گی کہ ایک لوگ ہیں ان میں سے کون میان مارک سے ہیں کون نہیں اسی بارے میں میں نے ان سے تفصیل سے بات کی ہم جلد ہی یہ انٹرویو اپنے ناظرین کے لئے پیش بھی کریں گے لیکن ساگت اتنا صاف ظاہر ہے کہ اس پورے ایشو پر میان مارکی حکومت کا جو پوائنٹ و ویو ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو کہ اقوام متحدہ یا پھر انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں کا ہے انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے تو انسانی حقوق کی تنظیم انیسٹری انٹرنیشنل نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مزاہرین کے گن کا استعمال فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے تنظیم نے شریع نگر میں اپنی ریپورٹ لوزنگ سائٹ ان کشمیر امپیکٹ اور پیلٹ فائرنگ شوٹ گنز جاری کی ہے تفصیلات شریع نگر سے زبیر ڈاک کے ساتھ یوسف جمیل کی اس ریپورٹ میں لوگوں نے پیلٹ لگائے اور جب میری ایک آنکھ اس میں پیلٹ چار تھے تو اس کے بھی لائٹ نہیں ہے میرا میٹر کا اقزام مجھے بہت شوق تھا پاڑنے کا لیکن پیلٹ لگنے کی وجہ سے میری ساری شوق کھون کے ساتھ ہی دل گئی کشمیریوں میں سے ہیں جو کچھ ہی عرصہ پہلے بھارت کے زیر اندظام کشمیر میں سیکیورٹی فوسز کی جانب سے چھرے والی گنز کے فائرنگ کا نشانہ بنے بھد کے روز ایمنیسٹ انٹرنیشنل نے چھرے والی گنز کے استعمال کے نقصان کے حوالے سے اپنی تازہ ریپورٹ ایک پریس بریفنگ میں پیش کی بریفنگ میں شبروز جیسے کئی دوسرے کشمیری نوجوانوں نے اپنی درد بری میڈیا سے شیئر کی ایمنیسٹی کی ریپورٹ میں بینائی سے محروم ہو جانے کے اٹھائیس ایسے معاملات کا تفصیلی ذکر موجود ہے جو دو ہزار چودہ اور دو ہزار سترہ کے دوران مقامی پولیس اور وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کی طرف سے پیلپنگ کیے جانے کے نتیجے میں پیش آئے وادی میں احتجاجی مظاہرین کے جلوسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چھرے والی گنز کا استعمال چار سال پہلے شروع کیا گیا اگرچہ ان کے استعمال کی حمایت میں یہ دلیل پیش کی گئی کہ یہ ہمیشہ سے استعمال کیے جانے والے آتشین اصلے سے کم خطرناک ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پیلٹ شارڈ گن کے استعمال کے نتیجے میں کئی افراد کی جانے جانے کے ساتھ سینگڑوں کی بنائی مکمل یا جزوی طور پر متاثر ہوئی یہ ہتھیار ایسا ہتھیار ہے جو بھارت کے اور کوئی صوبے میں سرکار استعمال نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو چھرے ہیں اس پر قابو کوئی نہیں ہے جو لوگ ان ہتھیاروں کو چلاتے ہیں ان کو خود بھی اپیلٹس اپنی آنکھوں میں لگتی ہیں تو اس کا استعمال فوراً بند ہو یہ مانگ ہے ہماری ریپورٹ کی مطابق اس ہتھیار سے پہنچنے والے نقصانات سے آگاہ کیے جانے کے باوجود اس کے استعمال کو جاری رکھنا حکام کی ایک گیر ذمہ دارانہ حرکت ہے احال حکومت کی طرف سے کوئی رید مل سامنے نہیں آیا ہے ماضی میں نئی دہلی نے اس طرح کے الزامات اور نکتہ چینی کو مسترد کیا ہے زبیر ڈھار کے ساتھ یوسو جمیل اردو وی او اے سرینگر پاکستان افغانستان اور امریکہ کے ملٹری کمانڈرز نے آج کافتتے سے دائش جیسی دہشتگر تنظیموں کے خاتمے کے لئے تعاون کو فروغ دینا تھا دوسری جانب کل کابل انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں میچ کے دوران دھماکے کی پاکستان نے بھی مضمت کی ہے دونوں ملکوں میں ہی انٹرنیشنل کرکٹرز آئے ہوئے ہیں آج کل تو سیکیورٹی ایک بہت اہم معاملہ ہے یہ اور ایسی بہت سی دیگر خبریں آپ پر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر اور آج کی شو میں ہفتہ وارس ہیلتھ سیگمنٹ بھی شامل ہے اور ہیلری کلیٹن کی نئی کتاب کی دلچسپ تستیلات بھی لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ ہیں خبروں کی جلکیاں ورلڈ ویو میں ملیشیا کے دارالحکومت کولیلنپور میں ایک مدرسے میں آگ لگنے سے چوبیس طالبی لمحہ ایس طالبی لمحہ بھاگ نہ سکے اور زیادہ ترکی حلاکت دم گھٹنے سے امریکی ڈیموکریٹک رہنماؤں نینسی پلوسی اور چک شمر نے وائٹ ہاف نے سر ٹرم سے ملاقات کی ملاقات کے بعد جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق کم عمری میں غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کو امریکی شہریت دینے والے جاکہ نامی پروگرام کو جلد قانونی شکل دینے کے لیے بہامی اتفاق کی رائے سے فیصلہ کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے سالتہ خلاقی گہرے کی تحقیق میں مصروف فلائی جہاز کے سینی کو جمعے کے رول زہر سے جکرا کر اس کمیشن ختم کرنے کا فیصلہ گیا ہے یہ فیصلہ ماضی میں اس کی جانب سے زہر کے چاند پر زندگی کی اثار کی دریافت کے باعث کیا گیا چین میں چوتھیں انٹرنیشن ہیلیکاپٹر ایکسپو کا آغاز ہو گیا ہے نمائش میں بائیس ممالک سے چار سو سے زائد کمپنیز شرکت کر رہی ہیں چار روزہ شو کے دوران اٹھانوے جنگی اور دوسرے ہیلیکاپٹرز نمائش کے لیے پیش کیے جائیں گے امریکہ میں پچھلے سال کے صدارتی انتخاب جنیا بھر میں ہی بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھے لیکن یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ سب سے بڑا دھچکہ ہلری کلنٹن کو لگا اب اس بارے میں ان کی ایک کتاب ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے What Happened تو امان ازر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں امان کیا کہتی ہے ہلری کلنٹن ان کی نظر میں آخر کیا ہوا ہلری کلنٹن اپنے بک ٹور پر ہے اور جیسے آپ نے کہا وہ اس حوالے سے ایکسپرین کرنا چاہتی ہیں کہ آخر ہوا کیا منگل کو وہ نیویورک میں تھی جو بک سٹور ہے بانز نوبلز وہاں پہ جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور کچھ لوگ تو رات کو وہاں سوئے بھی تاکہ انہیں لائن میں آگے جگہ مل سکے جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے کہا اس بارے میں کچھ ریویوز آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ مختلف عامل کی بات کی ہے اپنی غلطیوں کا اطراف کیا ہے انتخابی مہم میں کیا وہ نہیں کر پائیں اس کی بات کی ہے وہی انہوں نے پریزیڈن بارک اوباما کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ شاید جو مبینہ روسی مداخلت تھی پچھلے امریکی انتخابات میں اس کو روکنے کے لیے مزید اقتامات لے سکتے تھے برنی سانڈرز کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی انتخابی مہم اور جو ان کی تنقید تھی اس کے باعث بہت سے ڈیموکرائٹ الیکشن کے دن باہر سو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں اپنے جو ریپبلکن حریف تھے ڈاللڈ ٹرپ ان کے اوپر دونوں نے تنقید کی ہی ہے اور کچھ ایسی منظر کشی بھی انہوں نے کی انتخابی مہم کے دوران ایسے واقعات کی جو ان کے خیال میں ان کے لیے گرب کا باعث تو اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے کیا بیان سامنے آیا ان کے مددہ اور مخالفین کیا کہتے ہیں اس پر ہم نے ایک ریپورٹ بھی مرتب کیا آئیے پہلے تو وہ دیکھتے ہیں اپنے حمایتیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اور کتاب پر دستگر کرتے ہوئے کلنٹن مسکرہ رہی تھی مدہوں کی ایک لمبی کتار آنزن نوبل بک سٹور کے باہر اپنی باری کے انتظار میں تھی اسوسییٹڈ پریس کے ایک ریپورٹر جنہوں نے کتاب کی پیش کی جلد پڑھی ہے کہتے ہیں یہ کتاب ان کی الیکشن مہم کے دورانے والے غلط فیصلوں کا احوال بتاتی ہے اور انہوں نے اپنے غلطیوں کا اطراف بھی کیا ہے میرے خیال میں ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہمیشہ کے لیے بتا دیں کہ ایک سال پہ یہ وہ عوامل ہیں جو میرے خیال میں میری نگامی کی وجہ بنے یہ وہ بیرونی عوامل ہیں جن کے باعث میں نہیں جیت پائی لیکن اس کے ساتھ یہ میری اپنی غلطیاں ہیں جو ڈانلڈ ٹرمپ کی کامیابی میں مددگار ثابت ہوئیں لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سابقا ڈیموکرائٹک صدارتی امیدوار نے اپنے ریپبلکن حریف ڈانلڈ ٹرمپ پر سخت تنقیب کی ہے جونفن کہتے ہیں کلنٹن نے اپنی انتخابی مهم کے دوران ٹرمپ کو صدارتی منصب کے لیے ناموضوع قرار دیا اور اپنی کتاب میں بھی ان کا یہی کہنا ہے اور اس حوالے سے ٹرمپ کے دور میں جو کچھ ہوا ہے وہ کلنٹن کے کہہ سے مختلف نہیں وہ یقیناً روسی مداخلت کو مورد الزام پھیراتی ہیں لیکن ان کی تنقید کا اصل حد ایف پی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی ہے جن کا الیکشن سے تقریباً دو ہفتے قبل یہ کہنا کہ وہ ان کی ای میل سکینڈل کی تحقیقات شروع کر رہے ہیں کہ ایف پی آئی کے نتائج پر برا اثر پڑا ٹرمپ کے حمایتی روسی مداخلت کو کلنٹن کی ہار کی بجھا نہیں سمجھتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونے کی کوئی پرسرار وجہ ہے کوئی پرسرار وجہ نہیں ہے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے اور لوگ ٹرمپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس ملک میں تبدیلی دیکھنا چاہتے تھے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری سارا حقیبی نے کتاب کے مندرجات پر تنفید کی میرے خیال میں یہ افسوسناک ہے کہ ہلری کلنٹن نے تاریخ کی سب سے منفی مہم چلائی اور ہار دن اور ان کی عوامی زندگی کا آخری باپ کتاب بیشنے کے لیے جھوٹے اور من کھڑک ارجامات سے منصوب کیا جائے گا میرے خیال میں ان کے لیے ایسا کرنا افسوسناک ہے تبقہ کی جا رہی تھی کہ کلنٹن دوہزار سولہ کے امریکی انتخابات جیتیں گی لیکن وہ محض 227 الیکٹورل کالج ووٹ لے پائیں جبکہ ٹرمپ کو 304 ووٹ ملے عوامی سطح پر البتہ انہیں اپنے حریف کے مقابلے میں 29 لاکھ زیادہ ووٹ ملے تھے جی آپ ہلری کلنٹن کی کتاب وائٹ پر آپ نے ابھی ایک ریپورٹ دیکھی ایک ریویور نے کہا کہ اس کا نام ہلری کلنٹن انپرگد ہونا چاہیے تھا جتنی کھل کر انہوں نے بات کی ہے اب اس کے اوپر جہاں وائٹ ہاؤس کی طرف اس کے بعد صدر ٹرمپ نے بھی چند گھنٹے پہلے کچھ جوابی وار کیے اور ٹویٹس داغیں جس میں انہوں نے ایک تو ہلری کلنٹن کو کرکٹ ہلری کہہ کر مخاطب کیا انہوں نے کہا کہ وہ اپنی انتخابی مباحثہ بھی ہاری اور اس کے علاوہ اپنی سمپ بھی بھول گئی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی ہار کی خود ذمہ دار ہیں اور فائنلی سمرائز کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے خرشنے کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی گیم نہیں تھی کوئی پلان نہیں تھا تو اب بعد کیا امریکہ کو یا اپنے مدہوں کو وہ کئی سمپ دے پائیں گی اس کتاب کے بعد یہ تو آگے دیکھتے ہیں لیکن ان کی جو اگلی نشست ہے بک سائننگ کی وہ ستمبر اٹھارہ کو واشنگٹن میں ہوگی اور ٹکٹ ایک سو پچاس ڈالر سے لے کر تقریبا نو سو ڈالر تک ہیں اور دونوں سائٹ کی جو الیکشن کیمپینز ہیں ٹرمپ کیمپین بھی اور کلنٹن کیمپین بھی وہ ظاہر ہے ان کے پاس کیا گیم پلان تھا کیا نہیں اس پہ تو بحث آنے والے کئی سالوں تک ہوتی رہے گی برائی رمیمبر امان کہ الیکشن نائٹ پہ میں ہلری کلنٹن کے ہیٹ کورٹر میں تھی اور رات دھائی پونے تین بجے بھی جب ہلری کلنٹن نہیں آئی اور جان پرڈیسٹ ہے جن کی کیمپین کے مینجر تھے وہ آئے اس سے صاف یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ہلری کلنٹن ریڈی نہیں وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی ایسی خبر اور اس وقت جو لوگوں کے چہرے پہ تاثرات تھے وہ مجھے ہمیشہ جاد رہیں گے اب اس کتاب میں کیا کیا حقائق سامنے آئے ہیں یہ جاننے میں کافی لوگوں کی یہاں پہ بدلچسپی ہوگی حالیہ دنوں میں امریکہ سے لے کر جنوبی تاریخی طوفان اور سیلاب خبروں میں نمائے رہے قدرتی آفات اور ان کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے لیے محولیاتی تبدیلیوں اور شہری تعمیرات کو بھی ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے ماہرین تعمیرات اس سلسلے میں اب کیا تجویز کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اس بارے میں اس رپورٹ پر یوسٹن اور میامی سے لے کر جنوبی ایشیا کے شہروں تک دو ہزار سترہ تھباگن سیلابوں کا سال رہا ہے محولیاتی تبدیلی اور شہری تعمیرات میں اضافہ اس آفت کی بڑی وجہ بن رہے ہیں تاہم ماہر محولیات بیل پریٹسل کے مطابق سمندروں کی اونچی ہوتی ہوئی سطح زیادہ تر سیلابوں کی وجہ بننے والے طوفانوں میں اضافے کی ایک چھوٹی وجہ ہے ایشیا میں بڑے طوفانوں یا مونسون کے بعد سیلابوں میں اضافہ ہوا ہے اصل میں وہ یہ راہ ہے کہ زمین کی آبادی بڑھ رہی ہے خاص طور سے ایشیا کی بڑی دریائی آبادیوں اور ساحلوں کے ساتھ جیسا کہ امریکہ میں آبادی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے تعمیرات میں اضافہ ہوا ہے اور نقصان بھی بڑھ رہا ہے کینگ کیوں جیسے شہری منصوبہ بندی کے ماہرین کے مطابق ڈیموں کے نزدیک تعمیر ہونے والے گھروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے آرکیٹیکٹس اور شہری منصوبہ بندی کے ماہرین کا کہنا ہے پھر سے غور کرنا چاہیے کہ انہیں کس طرح سے تعمیر کیا گیا اور پانی کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے بہت سے شہری منصوبہ ساتھ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آبادیوں کے ڈیزائن میں قدرتی نظام کو نظرانداز کرنا ہی بڑا مسئلہ ہے اور شہروں میں سیلابوں کی وجہ یہاں دلدلی علاقوں کو ختم کرنا ہے ہم نے دریاؤں میں راستے نکال دیئے ہیں اور ہم نے قدرتی نظام کے درمیان رشتے کو ختم کر دیا ہے سیلابوں سے نمٹنے کا ایک طریقہ ماہری تعمیرات کے مطابق قدرت کو کم سے کم نقصان پہنچانے والا پیسیف ڈیزائن ہو سکتا ہے پیسیف ریسرچ جس پر قدرت ہمیشہ سے عمل پیرہ رہی ہے کم سے کم نقصان کی ایک کوشش ہے جیسے کہہ چکی ہے کہ پانی کو تو ہمیشہ یہاں رہنا ہے لیکن آپ نے تعمیرات ایسے کرنی ہے کہ جب پانی آئے تو زیادہ نقصان نہ ہو چنانچہ پیسیف کا مطلب کئی لحاظ سے ٹکنالوجی کا کم استعمال اور قدرت سے سیکھنا بھی ہے تاہم شہری مدی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مقامی حکام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ شہر کیسے تعمیر کیے جائے اور اس بات کا انحصار ان پر ہے کہ وہ کسی تھباکن سیلاب کے بعد شہر کو کیسے تعمیر کرتے ہیں ایلزبت لی کے ساتھ شہناز نفیس اردو ویوئے اس ہفتے کے ہلتھ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پرسنلائزڈ میڈیسن کی علاج کا ایک ایسا طریقہ جس میں دواء ہر مریض کی انفرادی ضروریات کے مطابق منتخب کی جاتی ہے لیکن یہ دواء مریض پر آزمانے کے بجائے اب ریسرچرز انہی مریضوں کے آزا کی چھوٹی کاپیس پر پہلے ٹیسٹ کر رہے ہیں کیسے تفصیلات اس رپورٹ میں مریض کی انفرادی ضروریات کو سامنے رکھ کر تیار کی جانے والی عدویات امراض کی مولیکیولر بنیاد کے بارے میں ہونے والی نئی سائنسی دریافتوں اور ہر انسان کی منفرد جینیاتی ساخھ کے نتیجے میں بنائی گئی ہیں اور ڈاکٹروں کے لیے اس کا مطلب ہے ہر مریض میں مختلف عدویات کا مختلف طور پر اثر کرنا جو کہ صحت یابی کی کنجی بھی ہو سکتی ہے عام طور سے یہ ایسی ٹکنالوجی ہے جو مریضوں کو امید دیتی ہے لہٰذا جہاں یہ آدم تمام مریضوں کی امید ہے ناقابل علاج موروسی بیماری سسٹک فائبروسز مریضوں کے پھیپڑوں یا آتوں میں گاڑا بلغم پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ پوری طرح کام نہیں کر پاتے علاج کے لیے بہت سی عدویات موجود ہیں لیکن ان میں سے کچھ بہت مہنگی ہیں یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ دبا کام کرے گی یا نہیں نیترلینڈز میں ریسرچز نے ایسی ٹکنیک اجات کی ہے جسے مریضوں کی چھوٹی کاپیز بنائی جا سکتی ہیں اس ٹیڈی میں انہوں نے چار سو پچاس مریضوں کی آتوں کی کاپیاں بنائیں یہ صرف ایک ملی میٹر تائز کے ہیں لیکن اس میں ہر وہ چیز ہے جو ایک اصل آت میں ہوتی ہے یہ صرف چھوٹی ہیں ٹیسٹ نے فوراں ہی دکھا دیا کہ دبا ملنے والے خلیے پھیلنا شروع ہو گئے پانی اور نمک کی عملکاری میں ہونا چاہیے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دبا اثر کر رہی ہے ہم پولے ہوئے سیلز کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دبا اس مخصوص مریض پر اثر کرے گی اور یہ دبا بہتر محسوس کرتی ہیں اور اپنا پسندیدہ مشغلہ دوبارہ شروع کر سکتی ہیں ایسا تھا جیسے کسی نے پردہ ہٹا کر کہا ہو امریکہ میں بھی ریسرچز کینسر کے مریضوں کے ٹیومر سیلز پر عدبیات کے ٹیسٹ کے لیے یہی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں اب ہم اس ٹیومر کو دس سو بلکہ ہزاروں کی تعداد میں دبائیوں سے ٹیسٹ کر کے وہ دبا دھونڈ سکتے ہیں کہ اس خاص مریض کہتے ہیں کہ اب بھی اس نئے طریقے کو پوری طرح استعمال کرنے میں بہت سی رکاوٹیں اور چیلنجز ہیں لیکن انہیں امید ہے کہ اگلے دس سالوں میں پرسنالائزڈ میڈیسن پوری دنیا میں دستیاب ہوگی جوش پوٹیج کے ساتھ سبا شکھان اردو بیوئے جوش پوٹیج کے ساتھ سکتے ہیں